اگر صبح صبح مہمان آ جائیں اور آپ دکان پہ جائیں سلاد وغیرہ لینے کو اور سبزی کی کوئی بھی دکان نہ کھلی ہو تو کیسا محسوس ہوگا آپ کو اور آپ واپس گھر آئیں گے اور کہیں گے کہ سلاد نہیں ہے اس لیے میں کہتا ہوں اپنے گھر کے اندر کچن گارننگ کریں اور ان چیزوں کو آپ ضرور گروہ کیجئے گا دھنیا پودینہ پالک لال مولی سلاد پتہ کیبیج کیبیج کو نکال کر باقی یہ جو چیزیں ہیں لیوزوالی یہ بہت جلدی گروہ ہو جاتی ہیں اپنے گھر کے اندر ہی ویڈیو بھی اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ میرے گھر صبح صبح مہمان آئے اور میں اوپر سلاد پتہ وغیرہ لال مولی وغیرہ وہاں کیمرہ آگیا ہے آج میں یہ سلاد پتے کو ہارویسٹ کر رہا ہوں مہمان آرہے ہیں گھر کے اندر چھوٹے سے سلاد پتے کو ہارویسٹ کر رہا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ اتنے چھوٹے سے سلاد پتے کو ہارویسٹ کیوں کر رہا ہوں آپ کو پتہ ہے کہ یہ چھوٹے سے سلاد پتے کا ذائقہ کتنا زبردست ہوتا ہے میرے پاس بڑا بھی سلاد پتہ لگا ہوئے لیکن اس کو میں ہارویسٹ نہیں کر رہا ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا جو اس سائز کا سلاد پتہ ہوتا ہے اس کا ذائقہ کمال کا ہوتا ہے اب کہیں بڑے سٹورز میں جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اور مہنگا ہوگا پیکنگ کے اندر موجود ہوگا لیکن بہت ہی مہنگا ہوگا یہ والا جو سائز ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے یہ میں ابھی ان کو ریموو کر رہا روٹس میں یہ دوبارہ بھی اس کی برڈنگ ہو جاتی ہے لیکن وہ جو دوبارہ اکتے ہیں اس کے لیوز وہ اتنے کھانے کے لائک نہیں ہوتے اور دوسرا جو میں نے پہلے بھی بتایا کہ جو بڑے سائز کا پتہ ہوتا ہے اس کا بھی ذائقہ اتنا اچھا نہیں ہوتا اس بڑے پتے کو اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ سیلڈ وغیرہ کو سجانا ہو تو اس کو نیچے وہ رکھتے ہیں اور اوپر کو سیلڈ کو رکھتے ہیں اس کے علاوہ فش وغیرہ کا پیس بھی اس کے اوپر رکھے جاتے ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ والا سلال پتہ اگر آپ نے پہلے کبھی نہ سنا ہو تو اس وڈیو میں ضرور سنیں گے یہ سلال پتہ آپ کو بہت ہی مزیدار لگے گا اور اس کو لگانا بھی بہت ایزی ہے مٹی لیں اور مٹی کو ہلکا ہلکا سا نرم کریں اوپر بیج گہر دیں اور اپنے ہاتھ کے ذریعے بیجوں کو مٹی کے اندر مکس کر دیں پھر کیا دیکھنا ہے کہ 20 سے 25 دن لگیں گے اور اس سائز کا آپ کا سلال پتہ ہو جائے گا یہ جو سلال پتہ اس سائز کا ہوگا تو آپ نے اس طرح ان کو ریموو کر لینا ہے جیسے میں نے یہ روٹ سمیت ان کو ریموو کیا ہوا ہے بہمان آیا تو ان کے آگے صرف کریں بہمانوں کے آگے آپ صرف کس طرح کریں گے جیسے یہ پودے کو میں نے ریموو کیا اس کو اچھے طریقے سے دھو دینا ہے اسی پودے کو اس طرح آپ نے رکھ دینا ہے اگر آپ اس کے لگ لگ لیوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ لگ لگ لیوز بھی کر سکتے ہیں اور اس طرح بھی ان کو سجاوڑ کے طور پر رکھ سکتے ہیں اور مہمان اسی طرح پورا یہ پودہ اٹھا کر کھا سکتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس کے علاوہ میرے پاس بہت سی پنیری لگی ہوئی ہے اس کی میں ادھر آیا ہوں تو یہ چیک کریں یہ میری پوری ٹری بھری ہوئی ہے یہ اس کے علاوہ میں اگر آپ کو دکھاؤں یہ میرے بروکلی کے پلانٹ لگے ہوئے ہیں بروکلی کے پلانٹ کے نیچے آپ دیکھ رہے ہوگے سارا سلاد پتہ لگا ہوا ہے وہ چیک کریں یہ لگے ہوئے ہیں یہ لگا ہوا اس کے اندر میں نے کم ہی بیچ پھینکے تھے اور کم نکلے ہوئے ہیں اور یہ سب کے سب ہارویسٹ کرنے والے ہیں اس سائز کے اگر آپ کھانا چاہ رہے ہیں تو اس سائز کے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا بہت مہنگیں ملتے ہیں سلاد پتے کے پودے مجھے میت ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ والی ویڈیو اچھی لگی اور یہ میرا طریقہ اچھا لگا اور یہ آئیڈیا اگر آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ اس طرح کہ میں آپ کو اچھے اچھے سے آئیڈیا دیتا رہوں گا